اسپیاز تجیر ایک بہت بڑا نام ہے لیکن ان کا دوسرا آور اگر آپ دیکھیں پہلے آور میں بھی انہوں نے ایک دو بہت اچھی کیا دوسرے آور میں بہت زیادہ ایکسٹرہ رنس دی ہیں وائٹس بہت بہت کیا تو کلندرز نے بڑی امدہ بیٹنگ کے پہلے امدہ بولنگ کا مظہرہ کیا اس کے بعد ایک اچھی بیٹنگ کا مظہرہ کرتے ہوئے پروپر رن ریٹ کے ساتھ اس میچ کو لے کر چلے بیٹنگ نے دو چکے لگائے بھی لیکن تجیر کوئی خاطرخواہ پرفارمنس کا مظہرہ نہیں فکیر والی سٹرائکرز کی جو بولنگ ہے بولنگ لائن اپ وہ چار دو میچوں کے اگر چار انگزوں کی بات کی جائے تو یہ زبردہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان فداوسہین آشمی اور آپ کو اپنے چینل کی اچ نیوز اور کلندر لیمان کی پیچ پر خوش آمدید کہتا ہے ناظرین میں سب لوگ جانتے ہیں کہ فکیر والی میں بہت بڑی لیگ عظیم جیما اور جناب منیم انور صاحب کے تعاون سے ایک بہت زبردست لیگ جو ہے فکیر والی اپر لیگ کے نام سے جاری ہے جس میں علاقے مارکت ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے ایک زبردست انتظام کیا گیا ہے آٹ ٹیم میں اس میں حصہ لے رہی ہیں جس میں مختلف ٹیمز کے نام کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا آج ٹورنمنٹ کا بقاعدہ طور پر اقتصدا ہو گیا اور اقتصدای طور پر آج دو میچ کھیلے گئے ہیں جس میں پہلا مقابلہ تھا فکیر والی یونائٹڈ اور فکیر والی کلندرز کا تو فکیر والی کلندرز کی جانب سے بڑی امدہ پہلے بالنگ کا مظاہرہ کیا گیا اور فکیر والی یونائٹڈ کو بہت ہی کم ٹوٹل پار آٹھوبرز میں رسٹکٹ کیا گیا فکیر والی یونائٹڈ میں اگرچہ بہت بڑے بڑے نام جن میں آمر گل بھی شامل تھے کھیل رہے تھے لیکن بیٹنگ کا خاطرخواہ واحدہ جہاں ان کو نہیں ہو سکا لیکن اگر اس میں دیکھا جائے تو فکیر والی یونائٹڈ کی جانب سے یونگ ٹیلند کو جہاں جو نکھارنے کا یہ پروگرام ہے فکیر والی سپر لیگ تو ہمیں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی اس میں یونگ ٹیلند ذرا اوبر کر سامنے آیا کیونکہ آمر گل فیاض تجی اس طرح کے جو پلیئر تھے وہ بلکل سکور نہیں کر سکے اوپر سے اگرچہ آمر گل نے دو شکل لگائے بھی لیکن تجی کو خاطرخواہ پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر لیکن نیچے سے آکا لڑکے احمد نے اچھا کھیلا ایک دو اور لڑکے جنگ جو تھے انہوں نے اچھا پرفارمن کیا اور سکور کو سو پلس تک لے گئے پھر اس کے بعد کلندر اس کی اگر بات کی جائے تو کلندر نے بڑی اندہ بیٹنگ کے پہلے امدہ بالنگ کا مظاہرہ کیا اس کے بعد ایک اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے پروپر رنریٹ کے ساتھ اس میچ کو لے کر چلے ہیں اور آٹھ اوبر میں جو ان کو رنس چاہیے تھے وہ آخری اوبر میں جا کر چیز ڈاؤن کر رہی ہیں اور بریلینٹ بیٹنگ کی ہے ان کی جانب سے اوپنر مبشر جو یا نے تو میں ان کو گوڑ لکھ ہوں گا اور ان کے لیے بہت ایویلویشز اور امید کرتا ہوں سکورر آئیں گے تو دوسرے مائز کی اگر بات کریں تو دوسرا مائز تھا کلندر سٹرائی کرز فکیر والی سٹرائی کرز اور فکیر والی لیجنڈز کے درمیان اس میں فکیر والی لیجنڈز نے ٹاؤس جت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور فکیر والی سٹرائی کرز کو اگر ہم دیکھیں تو علاقے کے بہت بڑے نام جناب فٹی ایم صاحب وہ بھی اسی تیم کا حصہ فکیر والی سٹرائی کرز انہوں نے بہت ہی امدہ بالنگ کا مظاہرہ کیا دو آورز انہوں نے کروایا سٹارٹ میں تو پہلے ہی آور میں بڑی شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا فیصل نے اس سے پہلے جو اٹیک آور کیا تھا کامران شدی نے تو انہوں نے بھی جو فکیر والی لیجنڈز کے دو پلیئر تھے بشارت پیلوان اور دوسرے نمبر ورنگ کے قبطان جناب زہیب رحمانی دونوں کو انہوں نے پوویلین کی راہ دکھائی اور بہت ہی اچھا آور کیا مجموعی طور پر فکیر والی سٹرائیکرز کی جو بالنگ آیا بالنگ لائن اپ وہ چار دو میچوں کے اگر چار اننگزوں کی بات کی جائے تو یہ زبردست اننگز کی بالنگ تھی اور بڑی بہترین انداز سے فکیر والی سٹرائیکرز نے جو ہے نا ان کو رسٹکٹ کیا صرف بھی چھاسی رنز کا ٹوٹل میرا پہلے مائچ بھی ایک لو ٹوٹل سکور تھا بیٹنگ کوئی اچھے طریقے سے سامنے نہیں آ رہی ہے ابھی تک بالنگ اس لیگ کے اوپر ہاوی ہے جس میں ینگ ٹیلنٹڈ بالر جن میں آپ حماد کی بات کر سکتے ہیں زمان لڑکا فکیر والی سٹرائیکرز نے کھلایا کامران شدی بھی ینگ ٹیلنٹ میں نیو بچوں میں آتے ہیں تو انہوں نے بھی اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا تو اس کے بعد جب باٹنگ کی باری ہے یا فکیر والی سٹرائیکرز نے بھی زبردست انداز سے بلکل رنڈڈ کے حساب سے کھیلنے کی کوشش کیا ہے اگرچہ ہوا نے تھوڑا سا متاثر کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ہوا کے باوجود جو تیز ہوا چل رہی تھی آنڈھی کا خدشہ تھا لیکن اس کے باوجود ان کے کپتان سوہیل نے تھوڑی دیر وکٹ کے اوپر ٹک کر کھیلا ہے سوہیل کے آؤٹ ہونے کے بعد کیلوڑڈ سٹرائیکرز کے پاس مین ان کی جو سٹرنٹھ ہے وہ ایکشلی ہے بیٹنگ لیکن ان کی آج باولنگ بھی بڑا زبردست انداز سے جوانا ان کا دفاع کیا اور بیٹنگ بھی بڑی زبردست پیچھے جی رہی سوہیل نے اچھا پرفارم کیا جیسے ان کو کھیلنا چاہیے تھے ایسے کپٹن انہوں نے کپٹن کینک سے لیا ورنڈر مزیشن پر ہماد گئے ہیں تو زمان گئے ہیں زمان گرچہ کو خاطر کا باہر کردگی نہیں دفاع سکے اور اس کے بعد پھر اسلام نے ایک چھکا لگایا مجموعی طور پر جو آج کے مین آف دی میچ آیا وہ آیا آدل ملک آدل ملک نے بڑی امدہ ایننگز کے لیے بیٹنگ میں بھی اور والنگ میں انہوں نے ایک آور کروا جس میں انہوں نے ایک وکٹ حاصل کی ایپ ٹی ایم نے زبردست انداز سے جو جس طرح سوہیل کا اڑھونے کے بعد تیم کو سبھالا کیونکہ چھاسی رنس میں بھی ایک دفعہ لگ رہا تھا کہ ٹیم شاید تھوڑی داما ڈول کر رہی ہے لیکن فیصل مغل نے بڑے اچھے تریقے سے سنبھالا دیا اور چھاسی رنس کا ٹوٹل جا وہ تقریباً سات اشاریہ دو آورز میں کمپلیٹ کر لیا تو فیلڈنگ کا جو مظاہرہ ہے اگر فیلڈنگ کی ہم اس آور لیگ میں ابھی تک آورال بات کریں تو آج کے جو چار ٹی میں کھیلی ہیں انہیں کیروالی لیجنڈز کا فیلڈنگ میں اچھا نمبر ہے کیروالی سٹرائکرز بالنگ میں آگے رہے ہیں اگرچہ ان کے پاس فیلڈر بڑے بہترین ہیں لیکن میں اس فیلڈنگ کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا رہا ہے کیروالی یونائٹڈ کی بات کریں تو ان کے پاس پیاس تاجی ایک بہت بڑا نام ہے لیکن ان کا دوسرا آور اگر آپ دیکھیں پہلے آور میں بھی انہوں نے ایک دو بہت اچھی کیا دوسری اپنے بہت زیادہ ایکسٹرہ رنس دی ہیں نا وائٹس بہت بہت کیا تو اس طرح سینئر پلیئر اس طرح وائٹ کریں گے تو یقینی طور پر پھر یونگ جو لڑکیاں جو نوجوان بچے ہیں ان کے اوپر پریشر آتا ہے تو تجی کو تھوڑی ذمہ داری لینے ہوگی اور یقینی طور پر آمر گل کو بھی بیٹنگ میں جو ہے وہ تھوڑا ریسپونسیبل ہونا پڑے گا مجموعی طور پر اس ٹورنمنٹ کے جو آج جو میچ وائن میں کلندر نے اچھا فروم کیا بیٹنگ میں بھی اور بالنگ موسیقی 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 موسیقی